پھر وہ کہ جو بات میں ایمان اللہ تولاقا کہہ لیجئے یہ درجہ بندی تو اب نہیں ہے وہ درجہ بندی موجود تھی اس کی ایک بہت اہم مثال صاحب نے آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ میں اب اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی شخص کو نامزد کر سکوں انہوں نے نام لیے اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کو نامزد کر دیتا اگر وہ زندہ ہوتے تو میں نامزد کر دیتا لیکن اب جو لوگ ہیں ان میں میرے لیے مشکل ہے کہ میں کسی کو نامزد کر سکوں تو پھر جو کمیٹی بنائی وہ کون تھے جو عشرہ مبسرہ میں سے باقی رہ گئے تھے اب ابو بکر جا چکے عمر جا رہے ہیں اب باقی جو رہ گئے تھے ان میں سے بھی ایک کے بارے میں کہہ دیا کہ تم چونکہ میرے بہنوئی ہو تم اس کے اندر شریک تو ہوگے مشورے میں تمہاری گائے نہیں ہو تو یہ اصحابے جو عشرہ مبسرہ تھے ان کی کمیٹی بن گئے تھے یہ درجہ بن دی تو ہم موجود نہیں چوتھ ہے یہ کہ وہ معاشرہ قبائلی معاشرہ تھا elders of the clans بیٹھ جائیں elders of the tribes ان کا مشورہ ہو جائے یہ ballot box اور ایک ایک شخص سے رائے لینا یہ exercise in futility ہوتی ہے اس کا کوئی امکان نہیں تھا یہ چار اصباب ہیں جن کے تحت اب exact carbon copy exact replica of خلافت راشدہ ناممکن much water has flown down the river of time بہت سا وقت پانی گزر چکا ہے وقت کے دریا میں کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں تو بڑی سیاہی بھی گھولی ہے بہت سا پانی جو بہ گیا ہے اب exact لو نہیں آئے گا اب کیا ہوگا یہ دوسری بحث ہے زیلی بحث اس تیسری بحث کی اب ہمیں ایک اصول بنانا پڑے گا کہ ہمیں اصول لینے ہوں گے اہد نبی اور دور خلافت راشدہ سے اور ادارے اور انسٹیوشنز لینے ہوں گے مغرب سے اس کی وجہ کیا ہے خلافت راشدہ کے دور کے بعد امت مسلمہ تو پھر ڈھلوان کے اوپر چل پڑی ملوکیت کا دور کا آغاز ہو گیا لیکن یہ ہے کہ اس کے جو اثرات تھے وہ جو human equality fraternity and freedom کی جو روح بے دار کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی سب سے بڑی گواہی اجی ویلز نے دیئے شاتی میں رسول ہے اپنے وقت کا رسلی تھا لیکن یہ کہ ایک انسائز ہسٹی آو دی ورڈ میں مجبور ہو گیا یہ ماننے پر گھٹ نے ٹیک کر although the sermons of human fraternity freedom and equality were sent before also we find a lot of them in jesus نظرت but it must be accepted that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who established for the first time in history a society based on these principles یہ جی ویلز کہہ رہا ہے اگر یہ جو تازہ جو اس کا ایڈیشن آج مارکیٹ میں اس میں سے یہ ڈیلیٹ کر دیا گیا حصہ پرانے ایڈیشن پہ آپ کو جانا پڑے گا جو لائبریز کے اندر موجود ہوگی اس لیے کہ یہ حلق سے یہ کڑوان جو ہے جدید جو ایڈیٹرز ہے اس کتاب کے ان کے حلق سے اترا نہیں بارحال ہمیں مغرب سے مغرب جا گیا ہسپانیہ کے انیورسٹیوں سے تلیتلا اور قرطبہ اور غرناطہ کے انیورسٹیوں سے فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آئے وہ روح جو تھی رینایسنس ہو ریفرمیشن ہو یہ سب ادھر سے گئے اس کے نتیجے میں جو وہاں پر جو ارتقائی عمل ہوا سوشل ایولیشن اس سوشل ایولیشن کے نتیجے میں انسٹیچوشن دیولپ ہوئے اس کو میں مثال دیا کرتا ہوں جیسے یہ بنجلی ہے کس نے ایجاد کی ہے مسلمان کی ایجاد نہیں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ لاؤڈ سپیکر میں استعمال کر رہا ہوں کسی مسلمان کی ایجاد نہیں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں جیسے فیزیکل سائنسز ہیں اسی طرح پولیٹیکل سائنس بھی ایک سائنس کی حصہ سے ڈبلپ ہوئی ہے جیسے آپ بناتے ہیں ائر کرافٹ اور سپیس کرافٹ ایسے ہی سٹیٹ کرافٹ بھی ہے جو انہوں نے ڈبلپ کیا ہے اور اس کے لئے تین پلرز معیم کیے ہیں ایجزیکٹیو ہے جوڈشری ہے لیجس نیچر ہے اور اصول یہ ہے کہ حد تر امکان یہ ایک دوسرے سے علیدہ ہو بلکل علیدہ تو نہیں ہو سکتے تینوں کو مل کر ایک اورگینک ہول بننا ہے جتنا بھی ہو انڈیپینڈنٹ ہو علیدہ ہو یہ ساری جو ہیں انسٹیچوشنز یہ ہمیں بیس سے لینی ہوں گی اگرچہ اصول ہمیں لینے ہوں گے دور خلافت خلافت راشدہ اور دور نبوت سے اب میں تیسری جو زیلی بحث سے اس اصول کے تحت پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جدید استلاحات میں پارگیمنٹری نظام پریزنشل نظام فیڈرل یونیٹری کانفیڈرل سٹرکچرز لیجسلیچر یونی کیمرل بائی کیمرل یہ جو استلاحات ہیں سب قسم مباح کے درجے میں ان میں سے کوئی حرام نہیں شریعت میں ان میں سے کسی ایک کے لیے کوئی حرمت کے لیے دلیل موجود نہیں دیر حقیقت یہی وہ بات تھی آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ایک بروہی صاحب نے چیلنج کیا تھا قرآن مجید میں کوئی دستور نہیں ہے ریاست کا کوئی ثابت کر دے تو میں اتنے ہزار روپے پہلانی دس ہزار تھے کتنے تھے میں انعام دوں گا وہ بات یہی تھی کہ آج کل جب ہم دستور کی بات کرتے تو اصل مسائل تو یہ سامنے آتے پہلانی نظام ہو پریزیڈنشنل نظام ہو کونسا نظام ہو فیڈرل ہو یونٹری ہو کونسا نظام ہو ان میں سے کوئی نظام قرآن نے تو تہنی کیا لہذا ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی دستور اسلام میں موجود نہیں ان چیزوں کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ اگرچہ اصلاً یہ سب مباہ ہیں لیکن یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ خلافت راشتہ کا نظام نمبر ایک یونٹری تھا وہ تو ایک خلیفہ وقت ہے باقی سب گورنرس تھے مشاورت جو ابھی تھی وہ وہی مدینے میں ہوتی تھی باقی اور کوئی مشاورت کہیں باہر نہیں تھی تو وہ یونٹری تھا اور نمبر دو اس کے قریب پر جو آتا ہے وہ پریزیڈنشل نظام آج کا جو آتا ہے وہ قریب تر ہے لیکن یہ کہ دوسری طرف وہ نظام جو ہے پارلیمنٹری کے مقابلے میں پریزیڈنشل اور فیڈرل کے مقابلے میں یونٹری تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اب اس میں ایک رائے دینے کی جنت کر رہا ہوں میرے لگے یہ سوشل ایولیشن جو پولیٹیکل سائنس میں ہوا ہے اس کی ہائیس سمجھ یہ کہ ایوال فارم میں آج ہمارے سامنے امریکہ کا دستور ہے اور اس میں دو چیزوں کو ایک طرح کے جو بہت مشابہ ہے خلافت کے ایکزیکٹیو بالکل آزاد لیجس نیچر سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ جو صدر ہے وہ اپنے مدرعات جہاں سے چاہے لے لیں ایکسپرس جہاں سے چل لیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی سینٹ کا ممبر ہو یا کسی کانگریس کا ممبر ہو بلکہ اگر وہ وہاں سے لے گا کسی کو تو اسے وہاں سے مستعبی ہونا پڑے گا وہ دو آفیسز میں یہ وقت نہیں رکھ سکتا تاکہ یہ بالکل علیدہ علیدہ ہو جائے یہ ایکزیکٹیو ہے اور وہ لیجس نیچر ہے تو یہ نظام قریب تر ہے خلافت راشتہ کے لیکن دوسری طرف امریکہ کا نظام جو ہے وہ فیڈرل ہے اور ٹرو فیڈریشن اس میں جو ڈیسنٹرلائزیشن ہے آثورٹی اور پاور کی کاؤنٹی لیول تک حکومت کو لے آنا وہاں کا شریف بھی الیکٹن ہے یہ نہیں ہے کہ چھانے دار وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں اس پی وہاں سے وہاں کوئی حکومت آئی اس کا پسندیدہ اس پی وہاں پہنچا دیا گیا اس نے مخالفین کو ستانا شروع کر دیا لوکل سارے ایفیرس لوکل شریف ہے میر ہے وہ لوکل یہ نیرے نزدیک یہ روحِ اثر ہے روحِ اثر کو اور پریزیڈنشل سسٹم دونوں کو جمع کر کے اور پھر تین باتیں جو بعد میں میں بیان کروں گا یعنی یہ تو میں نے باتیں عرض کی ہیں اس پہلو سے کہ جو سمجھے جاتے ہیں کہ اہم ترین محمد مسائل ہیں دستور کے ان میں یہ ہے کہ اگرچہ مباح سب ہیں لیکن پریزیڈنشل فیڈرل ٹرولی فیڈرل گوم یہ میرے نزدیک آج کے مسئلے کا حل ہے اب میں اس کی جو چوتھی بحث کر رہا ہوں میں اس میں مثال دے رہا ہوں آپ کو تقریباً ایک سال ایک سال پہلے یہاں کے جو امریکن کونسلیٹ ہے اس کی پولٹیکل سیکرٹری مستر جیمز ایف کول میرے پاس آئے تھے کیونکہ یہ خلافت کی تحریک کچھ اخبارات میں بیانات کچھ آئے تو انہوں نے آکے مجھ سے سمجھنے کی کوشش کی کہ خلافت سے آپ کی کیا براد کچھ آئے وہ اب دے رہے آپ جیب ڈی 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 موسیقی